دوستوں نمشکار میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہائٹ بڑھانے کا کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں جہاں دوستوں میرے پاس بہت سے بھائیوں کے کمنٹس آئے ہیں ان میں مجھ سے بس یہی پوچھا گیا ہے کہ سر ہم اپنی ہائٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں دوستوں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اٹھارہ سے کم عمر کے ہوتے ہیں اس سمیں ہم اپنے کھان پان پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں جس سے ہمارا سریر تو پرابہت ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ جو ہماری ہائٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ پرابہت ہوتی ہے اس سمیں ہماری ایک ایسی عمر چل رہی ہوتی ہے کہ اس سمیں ہم لوگ بہت زیادہ کیرلیس ہوتے ہیں بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اٹھارہ سال کی عمر پار کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم سیریس ہوتے ہیں مان لیجئے آپ سیریس کب ہوں گے جب آپ کسی کامپیٹیشن کی تیاری کریں گے لائک پولیس کی ہو گئی آرمی ہو گئی یا آپ ڈیفنس میں جانا چاہیں گے تو جب آپ اس کے ریکوائرمنٹ جب دیکھیں گے اور وہاں پر پائیں گے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ اتنی مانگی جا رہی ہے تب آپ بہت زیادہ سیریس ہو جائیں گے کیوں کیونکہ آپ تب سوچیں گے کہ اب میں اپنی ہائٹ کو کیسے بڑھاؤں لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ابھی اٹھارہ سے کم عمر کے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کمپلیٹ جرور دیکھے گا کیونکہ یہاں پر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانے والا ہوں اپنی ہائٹ کو بڑھانے کیلئے تو یہاں پر میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا یہ آپ یہاں پر پہلے جان لیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے یہ بتاؤں گا کی کون سا ہارمون ہوتا ہے جو ہماری ہائٹ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہارمون ہے یہ کس عمر میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس ہارمون کو کیسے آپ بوشٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اور کچھ ایکسرسائزز بھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا جن کو کر کے آپ اپنی میکسیمم ہائٹ کو پا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بنے رہیں میری اس ویڈیو کے آندھے تک تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہی ہاں دوستو ہیومن گروت ہارمون جو ہے یہ ہماری ہائٹ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہارمون ہے یہ ہماری پیٹیوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے جو ہماری ہائٹ کو بڑھانے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے اور یہ جو ہارمون ہے یہ بارہ سے تیرہ سال کی جی ہاں بارہ سے تیرہ سال کے عمر کے بیچ میں یہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتا ہے ٹھیک ہے اس سمیں ہی آپ کو اپنی ڈائٹ پر وشیز دھیان دینے کی آوشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا یہ اچ جی اچ ہارمون ہوتا ہے یہ آخر کیا ورک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ورک یہ ہے کہ یہ ہماری جو بونز ہوتی ہے ان کی دینسٹی یعنی گھنٹ کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹابولزم کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کی جو ہائٹ بڑھتی ہے اس کے پیچھے مین ریجن ہوتا ہے ہماری بونز کی دینسٹی کا بڑھنا یعنی گھنٹ کو بڑھنا جب آپ کی جو بونز ہیں ان کا جب بھنٹ تو بڑھے گا تب ہی آپ کی ہائٹ بڑھے گی ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کی کیسے آپ اس ایچ جی ایچ یعنی ہیومن گروہ ہارمون کو بوشٹ کر سکتے ہیں کیا آپ ڈائیٹ لے سکتے ہیں جس سے کی آپ کا جو یہ ہارمون ہے یہ زیادہ سے زیادہ بوشٹ ہو اور آپ کی ہائٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو مل سکے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کی اس سمیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹین اور کیلشیم لینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پروپر ڈائیٹ لینی ہے پروپر ڈائیٹ یعنی کی آپ کے گھر میں جو بھی کھانا بنتا ہے چاہے وہ دال چاول روٹی سبزی جو بھی ہے آپ کو اسے تو لینا ہی ہے ٹھیک ہے اسی میں آپ کو یہ کچھ چیزیں جو میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں انہیں آپ کو ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کی پروٹین اور کیلشیم تو ہم بات کریں گے پہلے پروٹین کے لیے تو پروٹین کے لیے آپ ایگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایگ لیتے ہیں تو آپ کو دو ایگ صبح اور دو انڈے شام کو لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو چنے کھانے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے بلیک چنے بھی لے سکتے ہیں وائٹ چنے بھی لے سکتے ہیں اس کو کس طرح سے کھانا ہے یہ آپ سمجھ لیں آپ کو کم سے کم ہنڈرڈ گیم یہ سو گرام آپ کو چنے لینے ہیں سو گرام کیسے آپ لے سکتے ہیں ایک یا دو مٹھی آپ چنے لے کر کے انہیں رات میں پانی میں بھیگو دیں ٹھیک ہے اس کے بعد صبح اٹھ کر کے آپ ان چنوں کو کھالیں جس سے کی آپ کی جو پروٹین کی جو ماترہ ہے وہ پوری ہو سکے گی ایسا آپ کو ڈیلی کرنا ہے اگر آپ آپ اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے ڈائٹ میں پروٹین کے لیے سویا بین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ نون ویج نہیں لیتے ہکتے ہیں آپ کے وال ویج پر ڈیپینڈ ہیں تو اس سمیں آپ سویا بین کا سیون جرور کریں سویا بین کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے سویا بین کے جو سیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے جو دانیں ہوتے ہیں ان کو آپ کو لیانا ہے ہنڈیڈ ریم آپ کو اسے بھی رات میں پانی بھگو کے لگ دینا ہے اور صبح اٹھ کر کے انہیں آپ کو کھا لینا ہے جبردست پروٹین آپ کو ملے گا اس سویا بین سے اس کے علاوہ آپ کو اپنے میل میں دالوں کا پریوک کرنا ہے یعنی جو آپ پلسز لیتے ہیں دال آپ کو جرور لینے پھر چاہے آپ اسے لنچ میں لیں یا دینر میں لیں ٹھیک ہے جیسا کی میں آپ کو بتا دوں کی دال سے آپ پروٹین بہت جبردست ماترہ میں ملتا ہے اور اگر مان لیجیے آپ مون کی دال لے سکتے ہیں تو سفتی بیٹر آپشن ہے پروٹین کیلئے کیونکہ مون پانیر کا سیون کر سکتے ہیں آپ کو پانیر کا سیون کرنے کیلئے اس کی سبزی نہیں بنانی ہے پچاس یا سو گرام پانیر لے کھا لیں کچھا پانیر کھانا ہے اس کی سبزی بنا کر نہیں کھانی ہے وہ بھی آپ کا بہت ہی بڑی ہے اور اس کے علاوہ آپ چکان لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اوٹس لے سکتے ہیں اوٹس جو ہے اسے آپ بریک فاسٹ میں لینا ہے ہنڈیڈ گرام اوٹس آپ جرور لیں پروٹین اس میں بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیلشیم کے لیے کیلشیم آپ کس کس چیزوں سے پا سکتے ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے تو کیلشیم آپ کو دوسر سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیلشیم آپ کو کیلے میں بھی مل جاتا ہے تو اس لیے آپ کو رو جانا ایک گلاس دوسر صبح اور ایک گلاس دوسر شام کو لینا ہے جس کی آپ کی کیلشیم کی جو مہترہ ہے وہ پوری ہو سکے اس کے علاوہ آپ کو دوسر پروٹین بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کیلہ آپ کو دو کیلے شبہ اور دو کیلے شام کو آپ کو لینا ہے جس سے کی آپ کی کی مہترہ ہے وہ پوری ہو سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیلسیم سینڈوز ایک ٹیبلٹ آتی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کی جو دوس ایجیشمنٹ ہے اسے آپ اپنے ڈاکٹر سے سلاح لے کر لیں تو آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا ٹھیک ہے کیلسیم سینڈوز آتا ہے یا کیلسیم کی ٹیبلٹ بھی جاتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی سلاح لے کر کے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کے بارے میں جنہیں آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ایچ جی ایچ ہارمون کو بوشٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے ڈائیٹ میں ڈرائ فروٹ کو بھی آپ اپنے ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں ڈرائ فروٹ میں آپ کیا کیا لے سکتے ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں جیسے ہو گیا آپ کا کاجو پستہ بادام اکھروڑ اور آپ کی مومفلی ہو گئی یہ سب چیزیں آپ اپنے ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈائیٹ ہارمون کو زیادہ سے زیادہ بھوشٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ اور کیا چیزیں اپنے ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیں اس کے علاوہ آپ کو ہری سبجیاں کھانی جیسے پالک ہو گیا میتھی آتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوشش رکھنی ہے کہ ہری سبجی آپ زیادہ سے کھائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہوگا آپ بہت سے لوگ کیا سوچ رہے ہوں کہ یہ ساری ہی چیزیں ہمیں اپنے ڈائیٹ میں شامل کرنا ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو ان میں سے جو بھی چیز آسانی سے مل جائے جو بھی چیز آسانی سے اپلد ہو آپ اسے ہی اپنے ڈائیٹ میں شامل کر لیں ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس میں آپ جب نہیں کہ ساری چیز اگر مان لیجی آپ اپنے ڈائیٹ میں شامل نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو باقی میں نے آپ کو بتایا انہیں آپ شامل کریں آپ کا جو ہرمون زیادہ زیادہ بوشت ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں کی آپ اپنی ہائٹ کو بڑھانے کیلئے کون کون سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت دھیان سے سنیئے گا کیونکہ ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اگر اپ اٹھارہ سے اکیس سال کے بیچ کے عمر میں ہیں تب بھی آپ یہ پروس کر سکتے ہیں دونوں میں ہی آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیزر ملے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی کون کون سی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کو بڑھانے کے لئے سب سے بیسٹ جو ایکسرسائز مانی گئی ہے ہائٹ کو بڑھانے کی وہ ہے اس ٹرچنگ کی ایکسرسائز جی ہاں اسٹریچنگ کی ایکسرسائز آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ اپنی ہائٹ کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریے گا تو میں آپ کے لئے اسٹریچنگ ایکسرسائز ویڈیو بنا دوں گا آپ اس کی ہیلپ سے کون کون سی ایکسرسائز کرنی ہیں آپ وہ دیکھ کر کے وہاں سے کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کی اسٹریچنگ کی ایکسرسائز آپ کو جرور کرنی ہوگی اگر آپ اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ بیش ایکسرسائز ہے اس کے علاوہ آپ ہینگنگ کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں لٹکنے کی ایکسرسائز جو آپ کی لٹکنے کی ایکسرسائز ہے یہ بھی بیش ہوتی ہے آپ کی ہائٹ کو انگریز کرنے کی لئے ایک روڈ لے لینا ہے اور اسے کہیں پر فسا کر اس میں آپ کو لٹکنا ہے یہ جو ایکسرسائز میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ تو کرنا ہی ہے اگر آپ اپنی ہائٹ کو زیادہ بڑھانا چاہتے اس کے علاوہ آپ کو رننگ کرنی ہوگی رننگ کرنے سے بھی آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے سویمنگ کرنے آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ کھلتی ہے یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے میں اپنے فرنڈز کو بھی بتایا ہے تو ان میں سے میرے ایک دو فرنڈز ایسے ہیں جن کی ہائٹ باسکیٹ بول کو کھیلنے سے کیول بڑھئی تو باسکیٹ بول کھیلیں آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھے گی نشیت ہنڈر پرسنٹ بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ایکسرسائز اب آپ کو میں بتا دوں کی ان میں سے آپ کم سے کم دو ایکسرسائز جرور کریں ہو جانا ساری ایکسرسائز آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم دو ایکسرسائز جرور کریں اور مان لیجیے اگر آپ اور بھی ورکاوٹ کرتے ہیں تو اسٹریچنگ کی ایکسرسائز جرور کریں کیونکہ اسٹریچنگ ایکسرسائز سب سے بڑے ایکسرسائز ہوتی ہے ہماری ہائٹ کو انگریز کرنے میں ٹھیک ہے اب میں آپ چیز بتانا چاہوں گا جو ہماری ہائٹ ہوتی ہے اس کا بڑھنے کا سب سے جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جب بھی آپ بیٹھیں تو اس سمیں آپ سیدھے اگر آپ کھڑے بھی ہیں تو بلکل اس کھڑے ہونے کی کوشش کریں جس میں آپ کی سیدھ رہے اور مجبوط ہو جس سے کی آپ کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ بڑھے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جب جھوک کر کے اس طرح سے بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو سپائنل کارڈ کے کولم ہوتے ہیں ان میں بھار پڑتا ہے جس سے آپ جو ہائٹ ہے وہ زیادہ نہیں پروسس بتا دیا ہے کمپلیٹ جانکاری میں نے آپ کو دے دی ہے کی کی آپ اپنی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں کیا کیا آپ کو ڈائیٹ لینی ہوگی کیا ان سا ہارمون ہے جو آپ کی ہائٹ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور کون کون سی ایکس سائز ہیں جنہیں زیادہ سی زیادہ شیئر کر دیں اور اگر آپ کو اور بھی ویڈیو چاہیے ہائٹ کو بڑھانے سے ضمن دیں تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کر دیں میں اس کے اوپر اور بھی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا دوست آج کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد